بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم دو نیکس لیکچر آف ڈیٹا بیس ایڈنسٹریشن اینڈ منیجمنٹ ہمارے اس لیکچر کے اندر ہم نے لاس لیکچر کے اندر پی ایل ایسکیویل پروسیجرل لینگویج اور ایسکیویل سٹرکچر کیوری لینگویج ہی بارے میں پڑھا تھا پی ایسکیویل کا ہم نے بیسک ویلڈنگ بلاک دیکھا تھا تو اس کے اندر ہم نے میں نے آپ لوگ کہا تھا کہ ہم نیکس کی دیٹیل میں دیکھیں گے کہ ہم پی ایسکیویل کے ثرو کونز کونز سی چیزیں create کر سکتے ہیں اپنی بیزنس لاجک کیسے implement کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے ایک بات کی تھی سٹور پروسیجر کی کہ ہم سٹور پروسیجر کیا کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بیسکلی ہوتے کیا ہیں کیسے create ہوتے ہیں وہ آج ہم نے detail کے اندر دیکھنا ہے اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم Oracle کے اندر اس کو implement کر کے دیکھیں تاکہ آپ لوگ اس کا idea ہو جائے کہ store procedure کی definition سمجھ آ جائے concept سمجھ آ جائے کہ آپ لوگ جب بھی کبھی store procedure بنائیں جیسے آپ لوگ کیا بناتے ہو اپنی programming language اس کے اندر function بناتے ہو یا store procedures بناتے ہو تو یہ ہمارے store procedure ہم بنائیں اور ان کو فرقال کیسے کیا جاتا ہے وہ کیسے ہمارے کام کرتے ہیں تو ہم نے اس کی پوری detail میں دیکھنا ہے تو میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ ان کی definition بھی بتاتا جاتا ہوں اور store procedure کے بارے میں ہم پڑھتے جاتے ہیں بیسیکلی store procedure ہمارے کیا ہوتے ہیں store procedure پیل ایسکوئل پروگرام پیل ایسکوئل کے اندر ہم کوئی بھی پروگرام بنا رہے ہیں that is stored in the database in compiled form پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کس کے اندر بناتے ہیں database کے اندر بناتے ہیں database کے اندر جب ہم بناتے ہیں اس کے بعد پیل ایسکوئل کے اندر بناتے ہیں اور پیل ایسکوئل جو ہمارے پاس ہے یہ پیل ایسکوئل کے اندر جو ہمارے ایک پروگرام جو میں نے آپ لوگ کو بلاگ بتایا ہے ابھی آپ دیکھیں گے میں اس کا store procedure بناؤں گا تو وہی سہم بلاگ میں implement کروں گا جو آپ لوگ پیچھے لیکچر کے اندر پڑھا چکا ہوں تو یہ ہمارا کس فارم کے اندر ہوتے ہیں جب ایک دفعہ store procedure کو اس پروگرام کو ہم compile کر لیتے ہیں جب یہ ہمارا پروگرام کیا ہو جاتا ہے compile ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ہماری database میں کہہ رہتا ہے store رہتا ہے تو ہمیں اس کو دوبارہ compile کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے آپ لوگ پروگرامنگ language کے اندر کیا بناتے ہیں different function بناتے ہیں تو ان functions کو ہم کیا کرتے ہیں جو ہم implement کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے function ہوتے ہیں اور بعد میں جب اگر ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ان functions کو اس کے نام کے ساتھ ہم call کر لیتے ہیں لیکن ہمارے function کمپائل فارم کے اندر نہیں ہوتے یہ ہمارے کیا ہے store procedure کمپائل فارم کے اندر ہوں گے اور یہ database کے اندر کیا ہوں گے save ہوں گے تو جب ہم کیا کریں گے ان کو اپنے store procedure کو اس کے نام کے درے call کریں گے تو جو بھی ہم نے اس کے اندر کیا لکھا ہوگا code لکھا ہوگا اس کے activity پر فارم کرنے کے لیے ہم لکھا ہوگا تو وہ activity automatically کیا ہو جائے گی پر فارم ہو جائے گی تو اس کے اندر میں اب لوگ store procedure بنانا بھی سکھاؤں گا اور اس کو call کرنا بھی بتاؤں گا کہ دیکھیں ہم اس کو call کر رہے تو ہمارا کام ہو رہا ہے تو APL SQL program that is stored in the database in compiled form and can be called by name is referred to as a store procedure تو ہم اسے کیا کہتے ہیں اس کے نام کے ساتھ پہ call کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے store procedure store procedure is a procedure that is stored in a database جو کہاں پہ ہمارا store ہوتا ہے database کے اندر store ہوتا ہے it has a name اس کا کوئی نام ہوتا ہے اگر ہم اس کو کوئی پیرامیٹر جیسے آپ لوگ function کے کوئی پیرامیٹر پاس کراتے ہیں تو function اس کی پیرامیٹر list بھی دے سکتے ہیں and consist of also SQL statement تو اس کے اندر SQL statement بھی ہوتی ہیں تو ہمارے جو first part of SQL statement that creates a stored procedure is word create procedure تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمارے جو statement use ہوتی ہے وہ کون سے ہوتی ہے create procedure کی statement use ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں store procedure فالس گم پر ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں کہ create procedure ایک procedure create کر رہے ہیں اس کا نام رکھ رہے ہیں پی ون اب اس کے اندر ہم code کیا لکھ رہے ہیں select steric from t کہ ہمارے ایک table ہے table کا نام کیا ہے t اس میں سے ہمیں سارے چیزیں select کر کے دے دیں تو it's mean کہ جب بھی میں اس پی ون کو call کروں گا تو میرے اس t والے table کے اندر جو بھی values ہوں گی وہ ساری کی ساری ہے مجھے show کر آ دے گا the second part is the procedure name ہمارے پاس second part اس کا کیا ہے پہلا part یہ ہے create procedure یہ keyword ہے second یہ ہے اس کا procedure کا name ہے اس کا ہم کے انہوں کی نام رکھتے ہیں the name of this new procedure will be p1 my SQL statement are legal in the body of the store procedure store procedure کی body کے اندر جو بھی ہم SQL کی statement implement کریں گے وہ ہو جائیں گے آپ دیکھیں اس کا پیدا کیا ہوتا ہے store procedure کا جب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کوئی project بنا رہے ہوتے ہیں web project بنا رہے ہیں یا کوئی ہم desktop based کوئی project بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم اپنی database کے اوپر curies لگا رہے ہوتے ہیں اب بجائے اس کے کہ ہم اتنی بڑی curies اپنے code کے اندر بار بار use کرنے کے ہم ایک store procedure بنا رہتے ہیں اور store procedure کو ہم وہاں پہ کیا کرا لیتے ہیں call کر لیتے ہیں جب store procedure کو ہم کیا کرتے ہیں call کرتے ہیں تو ہمارے جو بھی activity ہم نے اس کے اندر لکھی ہوتی ہے وہ perform ہو جاتی ہے یعنی جو بھی ہم نے SQL کی curies لکھی ہوتی ہے یا business logic implement کی ہوتی ہے وہ perform ہو جاتی ہے we can put database manipulation statement that manipulate our routine such as create procedure create function drop function drop procedure alter procedure etc یہ ساری statement ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے database کی جتنی بھی statement یہ ساری کیا ہیں ان کے اوپر legal ہیں اب یہاں پہ دوسرا جو main ایک کام ہے کہ ہم store procedure کو call کیسے کرتے ہیں call the procedure ایک procedure کو ہم call کیسے کر سکتے ہیں تو call a procedure we use the call ہمارا call کا key word use ہوتا ہے key word and then procedure name and parenthesis جیسے یہاں پہ دیکھیں call ہمارا procedure کا name کیا تھا p1 ٹھیک ہے تو ہم اسے کیا کر رہے ہیں call کر رہے ہیں دیکھے اس کے advantages کیا ہیں store procedure کے کہ ہم store procedure کے کیا کیا فیدہ ہیں ہمیں کیا فیدہ ہوگا store procedure increases the performance of application ہمارے اسی application کی performance کیا ہو جاتی ہے increase ہو جاتی ہے پلسکل کے لیکچر کے اندر میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اگر store procedure ہمارے پاس نہیں ہے یا پلسکل block نہیں ہے تو جو ہماری oracle server ہے ٹھیک ہے ہمارا oracle system administration کے جب ہم oracle کے ثروہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے oracle dbms use کر رہے ہیں تو ہمارا oracle dbms ہے basically کیا کرتا ہے sql کی statement کو one by one execute کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس اگر network کی application ہے internet کے تھوڑ کوئی application access ہو رہی ہے تو وہ ہمارے پاس اس کا overhead بڑھ جاتا ہے لیکن اگر store procedure یا اس طرح پلسکل کا block use کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیونکہ یہ block کی form میں جاتی ہیں statement one by one نہیں جاتی ہیں تو ہمارا یہ overhead کم ہو جاتا ہے کیا store procedure reduce the traffic between application and database server database server application کے دمیان traffic کیا ہو جاتی سے کم ہو جاتی ہو آپ لوگ کو یہ point سمجھ آگیا گو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں store procedure is reusable and transparent to any application which want to use تو ہماری کوئی بھی application اس سے کیا کر سکتی ہے use کر سکتی ہے کہیں پہ بھی reusable ہے اس کو use کیا جا سکتر اس کے پاس store procedure is secure store procedure ہمارے کیا ہوتے secure ہوتے ہیں اب characteristic class اس کے اندر some classes with describe the characteristic procedure جو procedure کی بتاتی ہے character structure پہ دیکھیں create procedure P2 یہ ہم بتا رہے ہیں اس کے اندر ہم بتا رہے ہیں language SQL not determined سکیورٹی define commit procedure select steric from please یہاں درمیان میں ہم کیا کر رہے ہیں اس کے store procedure کے اس کے کریکٹری سے class use کر رہے ہیں اب اس کے اندر بھی ہمارے پاس اس طرح different variable بنا سکتے ہیں پی آل ایسکل کے سٹیٹمنٹ کے اندر variable declare کرتے ہیں پوری بیسکل پی آل کر رہے ہیں یا ہمارے پاس begin statement کے ذریمیان کوئی variable declare کر رہے ہیں end tag کے ذریمیان کر رہے ہیں scope of the variable یہاں پہ دیکھیں کہ create procedure begin declare x1 character type کا اس کی length 5 default اس کی value ہے اب یہاں پہ begin declare x1 character 5 اس کی length رکھ رہے ہیں character type x1 ٹھیک ہے اور ویلیو select کر رہے ہیں and select x1 x1 ویلیو کیا گرارہ ہے display کر رہے ہیں یا select کر رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں use کرنے کے لیے تو یہاں store procedure کی example ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ suppose ہم یہاں پہ create or replace create or replace سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس پہلے اس نام سے کوئی store procedure موجود نہیں پی ون کے نام کا تو تب اسے کیا کرے گا create کر دے گا اگر پہلے سے اس نام سے پی ون سے store موجود ہے تو اس کو replace بھی کر دے گا یعنی اس کی جگہ پہ پہ ڈیفائن ہو جائے گا create replace procedure پی ون اب اسے ایک parameter پاس کرا رہے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس انسائٹ انٹو سیلز سیلز کے ٹیک ہے ٹیبل ہے ہمارے پاس ایک سیلز کے نام کا جو آپ لوگ میں آگے ٹیبل کر کے بھی دکھاتا ہوں اس کے اندر میں پھر ویلیو انسائٹ کر دکھاؤں گا اس کی store procedure کے ذریے انسائٹ انٹو سیلز ویلیو تو اس کے اندر ویلیو کون سی انسائٹ ہوگی یہ ویلیو جو ہمارے ایک پیرامیٹر ہے پیرامیٹر کے طور پر ہم ایک ویلیو پاس کرائیں گے اور یہ ویلیو انسائٹ کر دے گا کون سیلز ٹیبل کے اندر اس کو کال کروں گا پی ون کو لکھوں کال پی ون جیسے بھی آپ کر دکھاؤں گا اس کو ایک پیرامیٹر پاس کراؤں گا تو ویلیو انسائٹ ہو جائے گی میرے کس ٹیبل کے اندر سیلز والے ٹیبل کے اندر اسی طرح ایک اور ریزم پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کرییٹ پروسیجر اس کا نام ہم دے رہے ہیں remove employee اس کو پیرامیٹر پاس کرا رہے ہیں employee ID کس ٹائپ کا number type کو employee ID پاس کریں جب بھی remove employee store procedure کو کیا کریں گے تو میں اس کو لکھیں بغیر یہ total employee number type کو بگ ایک یہاں پر delete from employees یہاں کیوری لے کر رہا ہوں SQL کی دیکھیں ہم اپنی بزنس logic بھی implement کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں SQL کی کیوری بھی ساتھ یوز کر رہے ہیں delete from employees employees والے table سے delete کرنا ہے where یہاں condition لگا رہے ہیں employees ہمارے پاس اسے کیا کر دے گا delete کر دے گا یعنی یہ میری store procedure جب اس کو call کروں گا تو یہ میرے employee والے table سے ایک entry اس کے condition کو دیکھتے ہوئے اس کو کیا کر دے گا delete کر دے گا تو اب total employees جو ہمارے پاس ہیں کیا آ جائے گا total employees minus one یعنی جو جو ہمارے پاس ہوں گے total employees پہلے ہوں گے اس کو کیا کر دے گا ایک کا minus کر دے گا یعنی total employees calculation ہو رہی ہے تو میں اپنی business لاجک یعنی کوئی نہ کوئی فارمولا بھی کیا کر رہا ہوں اس کے اندر implement کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ہمارے SQL کی queries بھی کیا کر رہا ہوں implement کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح store procedure کی ہم ایک اور example دیکھ لیتے ہیں کہ create procedure p1 اس کو ہم ایک procedure بنا رہے ہیں begin declare local variable declare x jis integer type اور default values کو کیا دے رہے ہیں 0 declare y and z دو integer type کے variable declare کر رہے ہیں اب ان local variable کو set x is equal x plus 100 اس کے value add y is equal to y plus y y to assign z x plus y ٹھیک ہے اسی طرح local variable ہمارے پاس nested block کے اندر ایک اور begin ہم اس کے اندر کیا کر رہے ہیں start declare z integer type وی جس کا نام کیا ہے z set z equal 5 ڈی ٹھیک ہے اب یہاں پہ local variable record takes procedure over the same name declare in the closing bracket select x y and z تینوں کو کیا کر رہے ہیں select کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو کیا کر سکیں use کر سکیں تو یہ میرے خیال میں آپ لوگ کو store procedure کا concept سمجھ آ گیا ہوگا اب میں آپ لوگ کو oracle کی طرف لے کے جاتا ہوا ہے تو میں یہاں سے دیکھتا ہوں کہ سیلز والے table کے اندر ہم table create کر لیتے پہلے اسے sales کا تاکہ آپ کو idea ہو جائے میں store procedure کرنے سے پہلے table create sales کا میں پہ پیسٹ کرتا ہوں create table sales ٹھیک ہے اس کے ایک ایک اس کے پیرامیٹر دے sorry ایک اس کتنی ہوگی 2 ہوگی ٹھیک ہے یا جتنی بھی اس کی length میں بڑھانا چاہتا ہوں اس کی length میں کیا کر دیتا ہوں 20 کر دیتا ہوں یا 12 کر دیتا ہوں اس کی length کیا ہوگی 12 ہوگی تو یہاں بھی مجھے کہ رہا ہے ایک table create ہوگیا اس کے اندر میں sales کے نام اس کے اندر میں نے ایک column create کیا دا آپ لوگ کنفیوز نہ ہو اتنا بڑا table نہیں create کیا وہ آپ لوگ پہلے database کے اندر پڑھ چکی ہو مجھ سے اور میری database administration کے اندر بھی میں آپ کو sql پڑھا چکا ہوں میں یہاں پہ store procedure create کرتا ہوں جو میں آپ کو سمجھا بھی چکا ہوں پہلے store procedure create کرتا ہوں store procedure میں ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے store procedure میں سمجھا دیتا ہوں آپ لوگ کو create کر رہا ہوں میں پیس کیا میں یہاں سے دیکھے create replace procedure p1 اس پیرمیٹر پاس کرائیں گا as begin insight into sales table میں value insight کرے گا values جو بھی ایک ہو جائے گی اور a value یعنی یہاں پیرمیٹر پر پاس کرائیں گے وہ وہ inside ہوتی جائے کیونکہ میں table create اس کے اندر میرے پاس کالم ہے جو کس کے نام پرائیس کا پرائس ہم نے کہا کہہ کال پو پی پاک پی پرائیس پست پاک چھک پورٹی پی میں Oz کی چھک So میں نے اس کو دوبارہ بڑا کال کرتا جاؤں گا تو یہ میں جیسے ہی ایگزیکیوٹ کیا کال کمپلیٹ تو میرا کیا ہو گیا یعنی ایک ویلیو انسائٹ ہو گیا ہو گی کون سے ٹیبل کے اندر میرے سیلز والے ٹیبل کے اندر تو میں اس کو آپ لوگوں کو ایگزیکیوٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں سلیکٹ سٹیریک فرام میں ٹیبل کا نیم دے دیتا ہوں ٹیبل نیم کیا تھا سلیکٹ سٹیریک فرام سیلز سیلز میں سے کیا کرے ساری ویلئوز مجھے انسائٹ کرا کے دے دے تو یہ میرے پاس کیا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے ابھی یہ پرائیس والے کالم کے اندر 나왔 رہا ہے ایک کیاengage 40 pretty اب میں اسی کو دوبارہ کال کر لیتا ہوں نیم جن ashpr été میں نے دوبارہ کال کیا اس کی ویلیو کیا کر دیتا ہوں ایک اور ویلیو انسائٹ کرا دیتا ہوں juions اے ہ Mobile میں نے اس کو کال کیا دوبارہ وہ کیا کر رہا ہے جتنی دفعہ بھی کارل کروں گا میری ویلیو یعنی جو بھی پروسیجر بناوں گا میرا وہ کام ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ میری پاس کارل کمپلیٹڈ اب میں آپ لوگ کو وہی دوبارہ سیلیکٹ سٹیریک پرام اب یہاں دیکھیں کہ میں سٹور پروسیجر کے ذریعے اب کیا کر رہا ہوں میرے ویلیو انسائٹ کرا رہا ہوں اب بچے ان باتوں کو غور سے یاد رکھنا ہے کہ سٹور پروسیجر ہمارے ایک امپورٹنٹ پارٹ ہیں ہمارے ڈیٹا بیس اینڈمیسٹیشن کا اور میرے پی ایل ایسکیوئل کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں جب ہم ایک سٹور پروسیجر بنا لیتے ہیں ہم نے کہا کہ اس کی پرفارمس بار جاتے ہیں کیونکہ وہ کمپائلڈ فارم میں ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کی پرفارمس کیا ہو جائے گی انکریز ہو جائے گی جب بھی ہم اسے ضرورت پڑے گی تو ہمیں ساری کیوری نہیں لکھنی پڑے گی صرف ہم اس کو کیا کر لیں گے اپنے سٹور پروسیجر کو کال کر لیں گے کہیں پہ بھی جب ہم اسے کال کر رہے ہوگے تو ہمارا پروسیجر کیا ہو جائے گا کال ہو جائے گا تو یہ ہماری کہاں پہ لوکیٹ کرتا ہے سٹور پروسیجر ہماری ڈیٹا بیس کے اندر لوکیٹ کرتا ہے تو ہوپ سو آپ لوگ کو سٹور پروسیجر کا کنسپٹ کیا ہو گیا ہوگا کلیئر ہو گیا ہوگا اس سٹور پروسیجر کے آپ لوگوں نے کوٹ بنا کے اگر آپ لوگ مجھے کہیں گے میں آپ لوگ کے وارساب گروپ کے اندر یہ وارساب گروپ کے اندر یہ ساری چیزیں شیئر بھی کر دوں گا آپ لوگ کو بتا دوں گا کہ یہ جو میرے پاس ڈاکومیٹس ہیں یا کیوریز ہیں یہ تو بھی سیمپل میں نے کیوری ایکٹیکیوٹ کیا سمجھانے کے لیے میرے پاس ساری کیوریز پڑھی ہوئی ہیں تو آپ لوگ ان کو پرخام کریں گے خوپ تو آپ لوگ کو اس کا بہت فیدہ ہوگا میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہاں کچھ رہیں اور کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں اور مجھے ہمیشہاں آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ سیکھانے کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ اور مجھے اپنا حق پڑھانے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا wish you best of luck for our upcoming lecture